اہلِ حدیث جماعت کے بارے میں اہلِ حدیث اگر ہیں تو بلکل سنانکھوں پر لیکن یہ شرط ہے کوئی الحدیث ہوں بہت سارے میرے بھائی ہیں جو حدیث کا ترجمہ بھی لی جانتے ہیں مفت میں دعوی کرنے سے بات نہیں بنتی اگر صحیح معنی میں اہل حدیث ہے کون مسلمان ہے جو اہل حدیث نہیں ہے سب سے بڑے اہلِ حدیث تو اہمہ عربہ ہیں امام حنیفہ امام شافی امام بادک امام آمدن حمد جنہوں نے ایک ایک حدیث سے مسلم نکال کے امت کے لیے کوئی دستہ بنایا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم کیسے ہو بارہ اگر کوئی آدمی اہمہ عربہ کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے نواز نہیں پڑھنی جائے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث کے ایک ہی عقید ہے بھائی تمام اہلِ سنت اہلِ حدیث ہیں تمام اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں یہ تو فروعی و ایک مسائل میں اختلاف ہے جس کو ہم نے بلکل جنگ بنا دیا اب دیکھیں نا مسلم مغلب کی تین رقاط ہے کیا اہل حدیث چار پڑھتے ہیں عشاء کی چار رقاط ہیں اہلِ حدیث پانچ پڑھتے ہیں فجر کی دو رقاط ہیں تو حدیث تین پڑھتے ہیں اللہ کے باتے اصول میں کوئی جھگڑا نہیں جو چیزیں منصوص ہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں منصوص نہ ہو اجتحاد ہو تو مجتہت میں لادمی اختلاف ہوگا ایک مجتہت کا ایک اجتحاد ہے دوسرے کا ایک اجتحاد ہے اور یہ اختلاف جو ہے ایک علمی ہوتا ہے کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہوتا اب جیسے دیکھیں نا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد یا حج کے بعد طواف صفحہ کے بعد تین بال جو ہے نا صرف کارڈ ڈالے یا توڑ ڈالے بس گویا کہ وہ احرام سے نکل سکتا ہے ان کے حدیث تین بال کارڈنا کافی ہے وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ حلقن نطفن قصرن وہ ہمیں آگ لگا دیں ایسے کھائیں چلیں وہ کہتے ہیں یہ احرام سے نکل گیا کیونکہ کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا نا مقصرین قرآن کہتا ہے محلقین المقصرین تو یہ چاہے تین بال کٹا ہے یا تین سو کٹا ہے مقصرین میں دعا گیا ہے لیکن امام ہونی فرحب دعا دے ہیں کہ بالکل نہیں محلقین روسکم و مقصرین کی آیت کس پہ اتری ہے حضرت محمد مصطفی تو ہم یہ دیکھیں کہ حضور پاک نے سر مڑایا اور جس دنہ بال کٹائے ہیں تو سارے سر کے بال کٹائے ہیں تین بال نہیں کٹائے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سارے سر کے بال نہ کٹائے یا کم از کم ایک بڑا چاد نہ کٹائے وہ احرام سے نہیں یہ ایک علمی اختوافید میں جھگڑے کی کیا بات ہے دولے کے ہاتھ پہ میندی لگاتے ہیں بالکل نجائز ہے میندی عورت کے لئے ہے مردوں کے لئے تو نہیں ہوتی لیکن اصل اسی مدی ہے لیکن یہ آت کل مرد بھی ہو تو مہنی نہ لگائے وہ تو عورتوں سے بھی بتر ہیں بالے پہنتے ہیں گلے میں چین پہنتے ہیں بال اسی طرح رکھتے ہیں کپڑے وہی پہنتے ہیں چلنے کا انداز وہی تنانا ہوتا ہے وہ تو بالکل مخنص لگتے ہیں جب ہیجڑے ہوئے ان کے لئے بالمیندی کا کیا بتر ہے جب باقی ساری باشریت کے خلاف ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میندی لگانا عورت کے لئے لازم ہے اور مرد کے لئے منع ہے اللہ وطوری علاج کہ کسی کا ہاتھ چھلا ہو گیا دخمے ہو گیا یا کسی کو نعود اللہ نیند نہیں آتی ہے دماغ روپے اثر ہے تو میں دیل رہا سکتا ہے موسیقا